جی ہاں تو ذرائع کے مطابق پاکستان پلینگ الیون کون سی کھلائے گا پہلے ٹی ٹوینٹی اگنس نیوزیلینڈ وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ بابر آزم اور سائی مجوب اوپننگ پیر جائیں گے ریزوان کو تین پر لے کر آئیں گے چار پر فخر زمان آئیں گے پانچ پر عشمان خان آئیں گے چھے پر افتخار آئیں گے سات پر عماد ورسیم آٹھ پر شداب اور پھر شانشہ فریدی محمد عمر اور نسیم شاہ تو ٹیم تو زبردست نظر آ رہی اس میں آپ تین میچے عثمان کو دے سکتے ہیں دو میچے عاظم خان کو دے سکتے ہیں جیسا آپ کو بہتر لگے خیر ریزوان کو تین پر کھلانا مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم کو تین پر آنا چاہیے تھا لیکن خیر جوڑی تو بڑی زبردست ہے بابر اور سائیم کی انہوں نے پی ایس ایل میں بھی دکھلایا کہ بڑا زبردست پرفومنس کی ہے انہوں نے ہنڈرڈ پارٹرشپ بہت زیادہ بار کی ہے لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ریزوان اوپننگ کر سکتے تھے کیونکہ تین پر آنا کبھی کبھی آپ سٹاک ہو جاتے ہیں بڑی اچھی بولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بابر بڑا ٹیکنیکل کریکٹ پلیئر ہے اور ایجس بڑے لگتے ہیں ریزوان کے تو خیر دیکھتے ہیں ابھی ابھی جو سن رہا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی بیٹنگ کرتے ہوئے اوپننگ کرتے ہوئے زیادہ اچس لگتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ریزوان کو ایک ریدم چاہیے اور اس کو میں نے وانڈے کریکر میں بھی دیکھا ہے کہ جب اس کو ریدم نہیں ملتی اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور اوپننگ نہ کرے وہ تو اس کی پرفومنس ہی نہیں آتی ہے لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بابر آزم کیپٹن ہے وہ فیصلہ لیں گے انہوں نے یہی فیصلہ لیا اچھا کیا کہ ساہی مجھوک کو نہیں نیچے کر کے لیے گیا یہ اچھا کیا تو باقی ٹیم تو اسے پر درست نظر آ رہی ہے لیکن ان کی ڈی ای ای ایف ٹیم آئی ہے ان کو زیادہ جو ہمارے فاس بولر ہیں جو پریمیم فاس بولر ہیں وہ نہیں کھلانا چاہیے نسیم اور شہنشاہ فریدی کو تھوڑا سا ریس دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹرائی کرتا ہو بابر آزم کے کیونکہ تینوں جو ہیں وہ نیا بول کے بولر ہیں اور بیچ میں وکر لینا ٹی ٹوینٹی میں بڑا امپورٹن ہے تو دیکھتے ہیں کیسا یوٹیلائز ہوتے ہیں کیونکہ محمد عامر بھی ہے وہ فینش اشاہ کر سکتے ہیں اور نیو بول بھی کر سکتے ہیں اور عماد وسیم بھی ہے نا تو چار بولر بان جاتے ہیں جو نیو بول سے کرتے ہیں بولنگ تو باقی ایک بولر بچتا ہے شہداؤ خان جو بالکل پاور پلے کے بعد آ جاتے ہیں سائے مجوب کو بڑا ٹرائی کیا جائے گا افتخار کو ٹرائی کیا جائے گا تو یہ دونوں ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمیں ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ دلا دیں کیونکہ بولنگ اپشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور مجھے نہیں نظر آ رہا کسی بھی ٹیم کے پاس اس طریقے سے ورائٹی ہو صرف ایک اچھا کیپٹن چاہیے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو